موسیقی ایک اور آٹھ مئی دوہزار اکیس کو پیش کیا گیا ایک ووٹنگ مشینوں کا متعارف کروانا تھا اور دوسرا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے کا اس میں شامل کیا گیا تھا دونوں بل اب جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یا تو پیش کیے گئے یا پھر سینٹ کے سامنے پیش ہوں گے جس پر یا تو سینٹ اس بل کو پاس کرے گا یا سٹینڈنگ کمیٹی اس کو پاس کرے گی اس حوالے سے اس پر مزید دسکس کرنے کے لیے کہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں انجینئر افتخار احمد چودری صاحب جو کہ سیکٹری انفرمیشن ہے پی ٹی آئی کو ریپیزنٹ کریں گے ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہوں گے سینٹر گاؤس نیازی صاحب پی ایم ایل این سے اس کے علاوہ کور درشاد صاحب جو ایک سیکٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہوں گے احمد بلال محبوس صاحب جو کہ سی او ہیں پیل ڈائٹ کے اور ان سب سے جانے کوشش کریں گے کہ آخر یہ مسئلہ جو کہ دو اپوزیشن اور گرمنٹ کے درمیان ایک تنازے کی شکل اختیار کر رہا ہے یہ کس طرح اس کا سوچہ نکالا جا سکتا ہے ہمارے پاس موجود ہیں سب سے پہلے میں آوں گا افتخار چودری صاحب آپ کی طرف یہ بتائیے حکومتی ٹیم آج کل بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ شفاف الیکشن کا واحد راستہ جو ای وی ایم ہوگا اگر دوسری طرح دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے ای وی ایم میں زید بہتری لانے کی ہدایت جاری کی ہیں اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی مشین کی پرفارمس اور شفافیت پر اعتراض کر چکی ہیں اور یہی الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے تو یہ کس طرح آگے بڑھیں گے اگر یہ سارے پیج پر نہیں آئیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات ہے اگر الیکشن کمیشنری اس کو ریجیٹ کر دے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مان رہے تو پھر یہ سارے جتنی بھی پریکٹس ہے یہ تو بالکل میرے خیال میں ایک سائیڈ پر چلی جائے گی ہم نے تو بالکل صاف کا شباز گل کا بھی یہ کہنا ہے کلیر کٹ ابھی میں احمد بنال محمود صاحب سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ پلڈ اٹ کے سامنے بھی رکھیں گے فائفن کے سامنے بھی رکھیں گے اور یو این ڈی بی کے سامنے بھی رکھیں ان کی رائے ہیں ان کی تصویزی لیں دیکھیں میرے صاحب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں آپ ایک بڑے حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے تو شاید عام لوگوں کے لئے عام ہو لیکن وہ جو اوورسیس پاکستانی جس کو ہم ریڈ کی ایڈی بھی کہتے ہیں اور پاندانی اس کو کیا کیا کرتے ہیں اور پوٹ کی ایڈی ریڈ کی ایڈی پتہ نہیں کیا کیا ان کا ہم نے نام رکھا ہوا بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن ہم انہیں یہ حق نہیں دینا چاہتے کہ بھئی آپ ووٹ کاسٹ کر کے اپنے مرضی بندے کو آگے لیں اچھا پارٹیاں بڑے تیز ہوتے ہیں یہ پیوز پارٹی اور نون لیگ والے وہ اتنے کوئی چلے نہیں ہیں پولے بادشاہ نہیں ان کو پتہ ہے کہ اوورسیس پاکستانی جو ان کو ووٹ نہیں دے گا کیونکہ وہ باہر رہتا ہے اس کو پتہ ہے تھوڑا اس کا ویر کلیر ہوتا ہے وہ جانتے بھی ہیں اور لندن میں رہتے ہیں جدہ میں رہتے ہیں ان سے واقف ہو چکے تو ان کو یہ پوری طرح ہیل میکے یہ جو پیوز پارٹی والے لوگ ہیں اور نون لیگ والے لوگ کہ ان کو وہاں سے کچھ نہیں مل گا ان کا کوئی شکول خالی آنا تو اس لیے اس کے اوپر اطرازات کر رہے ہیں جی کہ الیکٹرانک ووڈنگ مشین نہیں ہوگی فلانا نے بائی جس ملک کے آٹھ کروڑ ووٹر ہیں اگر مغرد نہیں کہہ رہا ہے ہم اس کو تصحیح کریں جہاں بڑا کروڑ ٹچ موبائل استعمال ہو رہا ہے تو کیا تکلیف ہے لوگوں کو ووٹ دیتے ہو کوئی بات ہوتی ہے احساس کے پروگرام ہوا بڑا بڑا زار پر ان لوگوں کو ملا جو بچارے کبھی انہوں نے بینک کا رستہ نہیں دیکھا تو وہاں بھی تو انہوں نے ٹچ کر کے انگوٹھا لگا کیا ان کو نظر نہیں آرہا کہ یہ بیٹ ہے یہ شیر ہے یہ گیدڑ ہے اس پہ مور لگانی ہے اس پہ مور نہیں لگانی تو یہ ان کے بہانے ہیں اصل میں چاہتے یہ اسی طرح جرلو الیکشن میں تو صاف کہوں گا کمر صاحب مجھ سے اختلاف کریں یا نہ کریں میں تو ستر کے انتہابات کو بھی جرلو انتہابات کہتا ہوں جو عوامی لیگ مشرقی پاکستان سے اس طرح وہ ڈڑیاں مار کے اس کے ریزلٹ ہم نے نہیں مانے پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا ستتر میں آپ دیکھ لے تیس پہن تیس ایٹی پی این اے کو ملی اور ساری وہ ان کو کیا جسٹس جان جو سجاد جان کے والد تھے ان کے بارے میں لوگ سڑکوں پہ نکر آئے اس کے بعد جتنے بھی انتہابات یہ خود کہتے رہے ہیں کہ دوہزار آٹھ میں تو خیر ہم بائیکٹ کر گئے تھے جباس اسلامی اور ہم لوگ لیکن دوہزار تیرہ میں بھی یہ کہتے رہے جی کہ ابھی اس پارٹی نے کہا کہ ہم انتہابات کو نہیں مانتے دوہزار آٹھ میں بھی ایک دوسرے جگڑتے رہے اور دوہزار اٹھارہ ہمارا یہ تو کسی طور پہ بھی انتہابات صحیح طریقے سے کسی نے مانے نہیں ہم کہتے ہیں بابا ادھر آ جو وہ کہتے ہیں نہیں جلو ہوگا اب جس پارٹی کے ووٹ ڈبے میں سے ایک جگہ پولگ اسٹریشن سے کیا ایک پورے الیکشن کانسیچیوزی سے دو سو تین سو ووٹ نکلتا ہے وہ بھی کہتی جاؤ میں نہیں کھیلتی آپ کے ساتھ اس کھیل میں مقابلہ جو انہوں نے کرنا ہے لوگ جن کو ووٹ دے رہے ہیں آپ نے جی بی میں دیکھ لیا گلگت بستل کیا نام نام لیا میں نے لیا اے جے کے آپ دیکھ لیں آپ سیالکوٹ کے بائی الیکشن کا دیکھ لیں پہلے ہم ہارتے رہے آپ لوگ بدل گئے ہیں لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھئی ای پارٹی پچھتا ہم کے ساتھ میں تھوڑا سا کبر دلشاہ صاحب سے اس کے اوپر رائے لیتا ہوں کبر صاحب یہ بتائی ہے الیکشن کمیشن میں بھی ای ویم میں مزید بیتی لانے کی تجویز دی ہے اور کیا الیکشن کمیشن کے پاس اپنی ٹیم نہیں جو کہ حکومت کی اس نیت کو شفاف الیکشن کرانے میں ان کی مدد کرے یا اس ایسے بغام کو دور کر دے راضی ہے سوڑی طور پر انجینئر افہار صاحب نے بڑی عوامی طرح کی بات مجھے عوامی باتیں اچھی بات کی رہو ہیں خصوص بات یہ ہے میں ایک ہی ایگری کرتا تو سیمنٹی کا الیکشن میں بھی کربڑ ہوئی تھی وہ سیمنٹی کے الیکشن ہوتا وہ غیر جاندار نہیں تھائی بلکہ صحیح کیا ہے شکریہ یہ ساری باتیں جو ہوتی آپ حیران ہوں گے یہ بقیادہ سپورٹ ہو چیتا ہے کہ شیب علی فراد صاحب نے جب علیکشن کمیشن میں جب بقیادہ جاتے وہاں بریٹنگ بھی اور جو علیکشن کمیشن کی کہ مہرین جو ٹی موجود تھی انہوں نے دس قویشن کیے اس پر ہمارے دوست ہیں شیب علی فراد صاحب کی سوالتا جواب نہیں دیتے اب بہتنے تو ٹھیک ہے جب میرے بہتنے کی ہے کہ جی شیب صاحب آپ نے بڑی خوش آمدیز گا وہاں بات یہ ٹھیک ہے ان کے جو سوالات ہیں ان کے سوالات کا جواب وہ نہیں دے انہوں نے کہا کہ ہمیں دور کر دیں گے جو علیکشن کے مشہنے جو اعتراضات کیے ہیں لیکٹورنگ واتنگ مشین تو اعتراض دور کر دیں اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے چار پولنیز ایک تابعہ دیکھیں کہ ایک پولنگ سٹیشن ہوتا ہے اس پر چار بوت ہوتے ہیں آپ ہارا ایک لاکھ پولنگ سٹیشن بننا ہے تو چار لاکھ پولنگ بوت ہوگی چار لاکھ پولنگ سٹیشن کے لیے لیکٹورنگ واتنگ مشین ہوگی اور چار لاکھ سفائی سٹیشن کے لیے ہوگی اب اس کو آپ اپریٹ کرنے کے لیے بھی کم انکم چار آدمی چاہیے جو آپ آپ اپریٹ کریں گے سمجھائیں گے اس طریقہ بتائیں گے پر رائرنگ اور پیسر تربار بیٹھا ہوتا ہے بلکہ صحیح یہ سارے مخائل جو ہے الیکشنٹ کمیشن کے جان کیے گیا آپ ہمیں بتائیں کہ آٹھ آدمی ہوں گے چار آدمی ہوں گے مشینیں آدمی کتنی ہوں گی اب آپ ایک اور بات دیں الیکشنٹ کمیشن میں سوال کیا کہ اگر یہ آٹھ مشینیں آئیں گی تو کم انکم آٹھ لاکھ مشینوں کی ضرور پیش آئے گی آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ مشینوں آٹھ لاکھ اور ٹین پرسن اس پر ایکسپر کرنا خطبہ کوئی خراب ہوا جائے گم ہوا جائے آبیسٹی آٹھ لاکھ الیکٹرونک گوٹنگ مشین جو ہے وہ بنے گی پیار ہوگی اس کے لئے کہاں لازسٹک ہے کہاں پرٹھے گے اور ایک اور جب بات الیکشنٹ کمیشن کے مہاری میں جب بات کی شیبی فراد صاحب سے کہ یہ جتنی بڑی مشینیں ہم خرید رہے ہیں کر رہے ہیں کہ کتنے الیکشنٹ میں کام آئے گی تو انکر جواب یہ تھا ایک الیکشنٹ میں اب آپ یہ دیکھیں کہ دس لاکھ مشینیں آئی اور ایک الیکشنٹ کے بعد گیٹار ہوگی وہ سارا ہی کنڈم ہوگئی اور جاں کمار کھانے میں باپ توڑ کے بینجن کو آف جا کے یہ ساری چیزیں ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے سریعہ آپ سسٹم بنانے کی بات نہیں کر رہے گیا وہ سسٹم میں راجعہ گے طریقہ کرنے ان کا جو الیکشنٹ کے مہاری نے سواب جواب کی ان کا جواب دے دیں کیار کرنے خامیاں دور کرنے اس کا سسٹم اچھا سسٹم ہے احمد بلال صاحب ملکو صحیح ہے بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ انہیں کہا اب یہ ایک تو پروسس کی بات ہوئی ہے کہ یہ سسٹم جو صرف ایک الیکشنٹ کے لیے خریدا جا رہا ہے اب ایک الیکشنٹ کے لیے اگر اتنی انویسمنٹ کر دی جاتی ہے کیا یہ سسٹم نہیں بن پائے گا جو فیوچر میں کام آئے یا کچھ ایسی تاکہ یہ جو ہمیشہ کے لیے یہ جو دھاندلی اور اس کے نظام کچھ سے نکلا جائے میں بہت شکریہ احمد صاحب دیکھیں ہمیں جب کچھ فراز صاحب نے بائٹ کیا تھا مشین ٹکنے کے لیے پریزنٹیشن انہوں نے ہمیں دی تھی تو ہمیں تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس کی لائف کوئی بیس سال ہوگی بیس سال مشین کی یعنی ایک الیکشن کرا سکتے ہیں اس کے اوپر بالکل صحیح اب معلوم نہیں کہ وہ ڈیفرنٹ کسی کانٹیکس میں انہوں نے ایک الیکشن کی بات کی تھی ایک الیکشن تو بالکل ہی میرے خیال میں کاسٹ ایفیکٹیو نہیں ہے بالکل صحیح اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اتنے پیسے خرچ کریں لیکن دیکھیں یہ جو بنا مسئلہ ہے نا عمر صاحب وہ یہ ہے دو تین اہم باتیں ہیں جو نوٹ کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی بڑی مہربانی ہے یہ منسٹری اف سائس ٹکنالوجی کی مہربانی ہے انہوں نے اتنا کام کیا محنت کی پہلے ایک پروٹوٹائیٹ بنایا مشین کا دوسرا بھی بنا لیا اب میرے خیال ہے ان کو یہ کام ہینڈ آور کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کا کیونکہ یہ جو مشین ہے نا اگر یہ استعمال ہونی ہے تو اس کے لیے پالیسی اور قانون بنانا تو پارلیمنٹ کا کام ہے حکومت کا کام ہے لیکن اس کے بعد کونسی مشین پرکیور کرنی ہے اس کی کیا سپیسیفیکیشنز ہوں گی کتنی تعداد میں خریدی ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ایکسپرٹیز ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ سیکوئنس بلکل اُلٹ سا ہو گیا ہے کہ اب یہ حکومت مشین بنا رہی ہے اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر کامنٹ کر رہا ہے یہ مہربانی کر کے یہ الیکشن کمیشن کے سپولٹ کریں اور یہ بلکل ایسا ہی ہے کمردرشاہد صاحب مجھے بہتر جانتے ہیں لیکن جیسے الیکشن میں بیلک پیپر ہوتا ہے تو بیلک اور حکومت اس کو ایک کاغذ بازار سے بہترین خریدے اور اس کے اوپر چھپائی کر کے دکھائے کہ دیکھئے کتنی اچھا بیلک پیپر چھپا ہے تلکل صحیح اوہ یا برا اس سے غرض نہیں بات یہ کہ اس کا کام نہیں ہے کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ بیلک پیپر چھپے اس کی سپیسپیکشنز تائے کرے کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے تو اس لیے مشین کا کام بھی یہ الیکشن کمیشن کے ذمہ ہونا چاہیے یہ سیکوئنس بالکل غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تخمینہ ہے چار لاکھ کا پانچ لاکھ کا یا آٹھ لاکھ مشینوں کا اگر طوز کم بھی لینے چار لاکھ یا پانچ لاکھ تو اب ہمارے پاس جو وقت ہے وہ دو سال سے کم ہے بالکل صحیح مشینوں کو پرکٹور کرنا بالکل مشینوں کی پارٹ میں دیکھئے اپنے جو پولنگ سٹاپ ہیں ان کی ٹریننگ کرنا بالکل اور اس کے بقاعدہ جو ٹیکنیکل بیک اپ ہے وہ مہجہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے باوجود اس کے ایک حکومت کی بڑی خواہش ہوگی لیکن یہ کام ایک تو وقت کام ہے دوسرا کسی بھی دنیا کے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں ایک حلے میں ایک ہی قسط میں پورے ملک کے اندر یہ نہیں ہوا یہ آپ قسطوں میں کرتے ہیں مطلب ریچ کرتے ہیں گریجولی کرتے ہیں تاکہ غلطیاں بھی ساتھ ساتھ ایڈریس ہوتی چلی جائیں کیونکہ یہ بہت مسائل ہے اور اس حکومت کا پاس پر چیلنگ چیلنگ آپ سر آپ کا بڑا پوائنٹ ہے میں یہی کوئسشن جو ہے وہ افتار چودی صاحب سے کروں گا یہ بتائیے کہ انہوں نے ذکر کیا جیسے کہ اگر مشینیں تیار کرنا تو تھا منسٹری آف انفرمیشن اور ٹیکنالوجی کا انہوں نے کر دیا اب اس کے بعد یہ جو پروسس ہے آپ کیوں نہیں دے دیتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاکہ جو اس سارے کیونکہ دو سال کا وقت ہے اس میں ٹریننگ باقی جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ کی منیج کریں اس کو در حال اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی بدنیتی تو ہے نہیں نہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہم کوئی اس طرح کا شک کا اظہار کر رہے ہیں نہ یہ الیکشن کمیشن اس کو پتہ ہے کہ بھئی ہم تو صاف شفاف ہیں سچی بات ہے ہم ہارتے بھی ہیں ہار کو مانتے بھی ہیں تو الیکشن کمیشن بھی اندر سے مطمئن ہے اس بات کا کہ یہ نیک اور صالح لوگ ہیں یہ اپنی ہار بھی مانتے ہیں اور اپنی جیت بھی سیلیبریٹ کرتا جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے آمد بلال صاحب نے بڑی اچھی بات کی اگر یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے جو حمالہ کی طرح اس پورے پروسس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا الیکشن کمیشن کر لے بابا یہ تو اس وقت ہو نا یاد ہو ہم نے کوئی مال پانی بنانا ہو کہ ایکسرم مچینیں اور ڈائیگنورسک مچینیں جو آر آئی سی کی بھی خرید دی ہیں تو وہاں آئی بی پی والے کو سکین نہیں ہو سکتا کوئی مال پانی بنائیں گے تو ہم نے تو یہ کام کرنا نہیں ہے لیکن ایک چیز کر لیں وہ کر لیں لیکن کیا ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں اور اس کا ایک نوخ آر کے لیے دیکھیں میرے صاحب بات یہ ہے یہ ایک بڑا جملہ عجیب و غریب سا ہو جائے گا بھائی ہم تاریخ نازق دور سے گزر ہیں ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لے گے چلیں بابا نیتی ان کی ایسی ہے ان کو کوٹ پھاند اتنی پڑی ہوئی ہے سوجی ہوئی ہے بچاری پوری اپوزیشن وہ اعتماد میں کہاں آئے گی مجھے جو بتائیں کہ یہ پیورز پارٹی کے جات پورے پنجاب میں جو حشر ہو رہا ہے جو چکوال کے الیکشن میں دو سو تیس اور دو سو چیلیس ووڈ لے تو وہ اعتماد میں کیسے ہیں وہ تو ایک صوبے کی پارٹی بند کے رہے گی وہ بھی اربن کے کراچی کی پارٹی نہیں ہیدر آباد کی پارٹی نہیں وہ اعتماد میں کیسے ہیں اب نون لیک کا کیا آل ہے جو جی ٹی روڈ کی پارٹی تھی جی ٹی روڈ تو اس کو کورٹ پڑ رہی ہے وہ کیسے انہوں نے کہا نا بابا میں نہیں مانتا تو لہٰذا یہ جو پارلیمنٹری انس بیٹے ہوئے اسلام بھی بیٹھی ہوئی ہے ڈسکرس کریں پارلیمنٹی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں کمیٹیوں کے سرورائے نون لیک کے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں وہاں بیٹھ کے بات کر لیں ہمیں یہ سمجھائے کرتے تھے نا کہ یہ بڑا ایک مقدس ادارہ ہے پارلیمنٹ اس کی طرف جاؤ تو سیدھا مو کر کے جاؤ اور واپس لوٹو تو الٹے پاؤں لوٹو جیسے کوئی پیر صاحب کی زیارت کر کے آئیں تو بھئی اسی مقدس ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے بیٹھ کے اپنا کام کر لیں میں یہی سے آگے پروگرام جاری رکھیں گے کور دلشاہ صاحب آپ کا شکریہ آپ یہاں ناظرین ایک وقت ہوئے بریک کا اور اسی کو یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے ہمارے ساتھ آئیے موسیقی ناظرین اور پروگرام میں ابھی ہم جوائن کر چکے ہمیں سینیٹر غوث نیازی صاحب جو پی ای 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 لن سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی ان کا ویو لیں گے لیکن ابھی بات چیت ہو رہی تھی جو کہ بلال صاحب نے بلال صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا جو گرمنٹ نے اپنا جو مشینیں تو بنا دیں ایک منسٹری نے بنا دیں تاب جو اس ادارے کا یہ کام ہے چونکہ پی ٹی آئی کا شروع سے یہ رہا ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے تو اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ بنانے کے بعد مشینیں بنانے کے بعد اس ادارے کے حوالے کر دی ہیں جو اس کو آپریٹ کرے جو اس کو چلائے اور اس کے پورے پروسس کو لے کے چلے تاکہ عوام بھی اسے متمن ہو تو آپ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر کیا یہ دو سال میں یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا کیا یہ ٹریننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس سے کیا دوبارہ آنے والے الیکشن دوہزہ تئیس والے اس پہ کوئی قدرہ نہیں لگے گا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن دوہزہ تئیس کا ہو جانا چاہیے انہی مشینوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے آپ اگر نہیں کریں گے آپ یقین کیجئے کہ آپ پھر پانچ سات سال پھر آپ پیچھے ہو جائیں گے آپ کا جب الیکشن ہوتا ہے دوسرے دن یہ ایک سیاپا پڑ جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ جدان لی ہوگی کبھی بیلٹ پیپر آپ کو بلتے ہیں کسی نالے میں بلتے ہیں کوئی شورٹ سرابہ کرتا وہ نظر آتا ہے یعنی آپ نے پچھلے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ میں دیکھ لیا کہ وہ لوگ بھی اکٹھے ہوکے رو رہے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کیا ایک ہی سیٹ پہ کاسم خان سوری والی سیٹ میں جی ایو آئی والے بھی رو رہے تھے اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی اچک زی وغیرہ بھی وہ ایک دوسرے کو الزام دیتا رہے کہ ہمارے ساتھ جل سازی ہوئی لیکن رونے میں وہ سب اکٹھے تھے ہم نے بھی جناب احتجاج کیا ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چار ہلکے کھولنے کی بات کی اور پھر چار ہلکے تو نہ کھلے لوگوں کے کھنے کھل گئے یہاں پہ یہ چیز نہ اور سکی پھر آپ جو ٹرسٹ ہے انتہابی پروسس کا اس کے اوپر تو کسی کا بھی نیعتماد نہیں ہو تو یہ کر لینا چاہیے غوث نیازی صاحب کی پارٹی کو آپ بتائیے گا کہ آپ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک نئی جدد لانا چاہتے ہیں اس کے سپیکس کو پڑا ہی نہیں تو آپ کس طرح آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں یہ جو ایک نئی مشین ہے اس پہ پہلی بات ہے جی ہے کہ یہ لا ارادت پاس ہوئے کہ طریقہ ہاتھی اس کا طریقہ تھا اور ایک دن میں پاس ہوا ہے لیکن پانچ میں یہ لا پاس ہوگیا پہلیمائی پارٹی ہمیشہ جو چیز لا پاس ہوتا ہے اس پہ سہر آسل علیمائی پارٹی میں جاتا ہے وہ سہر آسل گفتگو ہوتی ہے اس کے امیرٹی بارے دسکاس ہوتے ہیں اس کے بعد پہلے سمجھ میں آگے پاس ہوتا ہے یہاں تو یہ وہ بائی پونٹ ہے جس تلکی سکتے بل پاس ہوئے اس میں یہ بھی پاس ہو گیا ہے آپ کو سمجھ کے پاس ہوئے سینیٹ میں پڑھا ہے اور آپ یہ دوبارہ الیکشن کمیشن نے شروع سے کہہ دی تھا کہ یہ جو ہے نا یہ مشین وائی سسٹم ہوگا حالانکہ وہاں سے وہاں سے پڑھے لکھتے لوگ ہیں تجار بکار لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دی الیکشن کھایا پاکستان بلکو زہین انہوں نے بھی اس کا چیپ نہیں کیا تو طریقہ یہ تھا کہ پہلے اس کو تمام سیاستیت پارلوانی پارٹی کی میٹنگ ہوتے ہیں تو جترے بھی سٹیک ہورڈرز ہوتے ہیں الیکشن کے مسئلے تو سارے اس میں بیٹھتے ہیں آپ بھی دسکس کرتے ہیں اس میں جنرشی کا بندہ بھی ہونا چاہیے اس میں الیکشن کمیشن کا بھی بندہ ہونا چاہیے پارلوانی پارٹی کی میٹنگی ہونا چاہیے پارٹانو کا دسکشن کے بعد پھر پارٹانو پاس ہوتا ہے پھر اس کی ویٹنج بھی ہوتی ہے آپ یہ پاس کروئے تھے تو میرے حال میں یہ پاکستان کے اسٹرے میں بہت سر درشن ریکشن ہوں گے جس طرح ہرہ سے بھی بہت سر یہ ریکشن ہوں گے کیونکہ سوائے پیٹی آئی کی کوئی اس قسم کو مان ہی نہیں رہا تو آپ کو جو تمام پارٹس کو بلائیں اور کو بریف کریں جو اس کے سبزات ہیں وہ تھی کریں کہ آپ کو یاد ہو کر کہ جب اٹھارہ کرکشن ہو رہے تھے تو بریفنگ میں ہی نشاندی ہوئی گئی تھی کہ آپ جو یہ آٹیس کے سسٹم لا رہے ہیں تو آٹیس سسٹم جب پورے موز سے ریزارت آئیں گے تو یہ اوپر لوٹ جائے گا اور بلکہ یہ آرمی چیز سار نشاندی کی تھی لیکن اس کی طرف کسی توجہ نہیں دی اور پھر ریزارت وہی ہوئی جو سارے در بلائک ہو گئے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سینٹ میں ہے باپ نہیں ہوا ہے ابھی اقوبت دماغ سرسی پاٹی نکل ہے اور وہاں جا کے سب کو بریفنگ دے اور جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں سے کانٹی کھانٹ ہے تو اس کو پھر اس کو پرائم کی جائے اب کے بعد اگر ساری پاٹی اختفار کرتے ہیں تو پھر اس کو اپنی یعنی آپ کہتے ہیں کہ ابھی پی ایم ایلن کی طرف یہ دروازے بند نہیں ہوئے یہ لوگ اگر آپ لوگوں تک اپروچ کرتے ہیں اور یہ سامنے رکھتے ہیں تو اس پروسس کو آپ بہتری کے لیے سجیشنز دے سکتے ہیں ان لوگوں کو تاکہ یہ بہتری آئے اور نہ کہ آپ اس پر کو ریفیوز نہیں کر رہے کہ یہ ایمپلیمنٹ نہ ہو آپ کا صرف یہ پرپزہ ہے کہ لائیں اور آپ کے سامنے رکھیں بریف کریں تاکہ اس کو آگے بڑھا جائے جی بلکن ہم تو اس شاہتوں میں کبھی دروازے مزارکہ اور مزارکہ کے دروازے کبھی ساندھنی ہوتے اور شاہتی پاڈی کوئی بھی نہیں کر دیں لیکن اس کے لیے ایک ماحول پیدر کیا جائے کہ یہ سمچن کے باہل میں جو ہے وہ کیسے پھر آپ دیکھو نا اس باہل میں جبکہ رزیرہ پاکستان نے شہباز شریف صاحب کو جب لیٹر لکھا ہے اس کے لیے دو الیکشن کمیشن کے ممرانز کی بچھرے کے لیے لیٹر لکھا ہے بچھرے کے لیٹر لکھا ہے ساندھنی کے شہباز شریف جب پاکستر صاحب کی اچھی سوچ ہو تو اس کے ساتھ بیٹھنے کو کون تیار ہوگا یا کوئی دسکرشن کے لیے کون تیار ہوگا جب تک حکومت پوزیشن بیوزت نہیں دے گی تو کیسے پھر یہ سلام چلے گا یعنی پوزیٹیویٹی پوزیٹیویٹی آپ گئے رہے ہیں کہ اگر آپ شو کر رہے ہیں اور اس میں سنجیدگی دکھائیں تو یہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور اس میں اصلاح کی جا سکتی ہیں سر آپ کا اس میں یہ بر کیا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی اپروچ کی گئی ہے اگر کی گئی ہے تو ان کی طرف سے کیا آپ لوگوں کو ریسپانس بھی میں اگر یہ کہوں دوسرے معنی میں کہ یہ بڑے پیار و محبت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں این اورو دیا جائے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میری مرات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایسا ماحول پیدا کیے جائے ان کا تو ماحول بنتا نہیں ہے کہ جب تک آپ نوازشی کے خلاف جو کیسیز ہیں جو سزائے ہیں وہ گارمنٹ آج اپلیکنٹ ہو کے وہ ساری ماف کرائے جو انہوں نے لوٹ مارک کی ہوئے اس ملک کے ساتھ جو برا سلوک کیا جو کھلوار ہوئے ان کی خواہشی ہے اس کو بھول جائیں جس طرح زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھئی آئیں مل کے ایک معاشی معاہدہ کرتے ہیں عمرانی معاہدہ کرتے ہیں ہم جو پیچھے ہوا وہ بھول جائیں بھئی کیسے بھولیں گے یہ خاجہ آصف صاحب بلی بات ہے اور اس کے مقابلے میں جو عمران صاحب نے کہا تھا میں دورانہ نہیں چاہتا ان سے پوچھئے کہ ان کا ماحول کیسے بنتا ہے یہ کیسے خوش ہوتے ہیں یہ نوٹ ہو ہا میرا موٹ بنے یہ جتنا کچھ انہوں نے لوٹا ہوا ہے یہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ جو کھایا ہوا ابھی یہ لوگوں کی بات کرتے ہیں فخواہ چاہدہ یہ بڑی زورست بات کیے کہ آپ انفلیشن کی بات کرتے ہیں آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ نے لکھوک پاؤنٹ جو ہیں ایک شادی کے اوپر جو آپ نے نوٹا دیئے مزہ تو تب تھا نا کہ اس کی شادی بھی جس طرح یہ ٹوپی پین کے مسجد نبوی میں جاتے ہیں وہاں کہیں ریجنٹ پارک کی مسجد میں چلے جاتے وہ اس کا نکاح کر کے آ جاتے اور آ کے لوگوں میں غریبوں میں کھانے تقسیم کر دیتے تو یہ تو بات تھی انہوں نے جو لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ اور وہ گھر جن کے بارے میں یہ کیا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں مریم بی بھی کہا کرتی تھی کہ یہاں ہماری جائداد ہماری دنیا کی کسی کونے میں نہیں جائدادیں ان کی اتنی ہیں جناب غوث نیادی صاحب کو میں بتاؤں تو محمدیہ پلادر تو انہوں نے جاتے ہوئے جدہ میں جب لینڈ کی ہے تو پورا پورا فلور لے لیے پھر سیدنا ہوت جو محمدی صاحب غوث نیادی صاحب کی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے میں سوال بلاد صاحب سے کروں لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے تو پھر تو مزہ ہے نا مجھے بات کر رہے ہیں میں بلاد صاحب سے سوال کروں گا بلاد صاحب یہ بتائیے کہ آپ جیسے کہ پی بلن کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنے اپنے دیا ہے کہ آپ ہم سے بات کریں ہم اس کے اندر اصلاحات کے لیے تیار ہیں یہ لوگ بھی بات کریں تو آپ اس میں کیا ایڈوائز کرتے ہیں کیا سلوشن نکل سکتا ہے تاکہ یہ ایک دونوں کے درمیان میں متنازل سی سیچویشن بندی جاری اسے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے دیکھیں آگے بڑھنے کی اس وقت ایک کی صورت ہے کہ اس وقت یہ قانون جو ہے مسابدہ قانون یہ سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی براہ پارلیمانی امور کے پاس ہے بلکل صحیح سینٹ پاچ ایڈر صاحب اس کے چیئرمین ہے جو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے بلکل صحیح یہ سامنے ہے دیکھیں جو پارلیمانی کمیٹی تھی کومی اسمبلی اس میں بھی یہ ٹھیک سے پاس نہیں ہوا اس میں بھی بڑا لوگوں کی بہت کم تعداد بوجود تھی جو پاس ہوگیا بلکل اور پھر کمیٹی اسمبلی کے اندر بھی یہ بڑی تیزی سے پاس ہوگیا اس پر ڈسکشن اور ڈیبیٹ نہیں ہوئی بلکل ہے صحیح تو اب سینٹ کی کمیٹی کے سامنے ہے وہاں پہ بڑا اچھا موقع ہے کمیٹی کے دساری پارٹیاں ریپیزنٹڈ ہیں وہاں پہ اگر بیٹھ کے کوئی تفاقر آئے پیدا کر لیں نہ صرف ای وی ایم کے بارے میں بلکہ وہ تمام انتخابی اصلاحات کے بارے میں جو انچاس کے قریب ایک اصلاحات ایک مسابدہ کانون میں موجود ہیں تو یہ ایک موقع ہے بلکل صحیح اگر وہ اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر میں نہیں خیال کہ یہ ہوگا اور دیکھئے کوئی بھی قانون ہے وہ اتفاق کراہ سے وہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن انتخابات کی جو بات ہے وہ اتفاق کراہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے بلکہ صحیح امران خان صاحب کیوں وہ چاہ رہے ہیں ای وی ایم وہ اس لیے چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ایسا انتخابات ہوں جس کے نتائج کو اپوزیشن بھی تسلیم کرے ہاتھیں والا بھی تسلیم کرے جیتے والا بھی تسلیم کرے اب اگر یہاں پہ اپوزیشن ان مشینوں کو ہی تسلیم نہیں کر رہی تو اس کے نتائج کو وہ کیسے تسلیم کرے گی تو اس لیے اتفاق کراہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ پیشتی حکومت کو جتنہ بزار پڑھا لے ہیں لیکن بارہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سٹن ہوا تھا دھرنا ہوا تھا تو اس زمانے میں کیا انہیں وارک آؤٹ کر دیا تھا اسمبلیوں میں نہیں استیفے دے دیا تھے لیکن وہاں پہ جو پالیمانی کمیٹی کام کر رہی تھی انتخابی صلاحات کی اس کا کام انہوں نے روک دیا تھا اور پھر جب یہ دھرنا خطن ہوا یہ دوبارہ اسمبلیوں میں آئے تو پھر اس کمیٹی نے دوبارہ کام کر کے اتفاق کر آئے اسے الیکشنز ایک ٹو سارے ایک سیمٹی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے کماننگ میں اتفاق کر آئے ضروری ہے اور ایک موقع بھی باقی ہے پالیمانی کمیٹی کا اس سے فائدہ اٹھانے ورنہ پھر یہ جو اس طرح پر آئے ہیں اس کے نتیجے میں پھر انتخابات میں پھر وہی جو مسئلہ ہوگا کہ نتائج کو کوئی تصمیم نہیں کرے گا اور اس کے نتیجے میں کوئی ملک کے اندر افراد کفری بھی پیدا ہو سکتی ہے ایجیٹریشن بھی ہو سکتا یہ ساری باتیں ملک کے ڈریس میں نہیں ہیں تو اس موقع پہ بھی فائدہ اٹھانا چاہیے دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ اب میں نے فائدہ اٹھانا چاہیے اب پیپلز پارٹی ایک طرف مسلم لیگ نون ایک طرف پی ٹی آئی بزرگ سی بات ہے کہ جب تین پارٹیاں ایک جگہ بیٹھیں گی تو ابھی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے تو آپ نے ابھی تک ان پارٹیوں سے کن سے رابطہ کی ہے ابھی تک کوئی فیصلہ سب پارٹیوں سے رابطہ ہے یہ تو ہمارے فائدے میں ہے کہ بھئی یہ بیٹھیں اور اس طرح کا سوچ سبج کے اگر وہ یہ کوئی ترمیم کر رہا چاہتے ہیں تو کریں اس میں تو ہم نے دعوت دی ہوئی ان کو لیکن وہ خود بھاگ رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتے ہیں کیا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ جو جو دن گزر رہے ہیں حوام ہم سے دور ہو رہے ہیں آپ دیکھیں نا جو بیانیاں ہیں اب ایک تو لفظ بیانیاں سے مچڑا آگئی جو نیراتیب یا جو ان کی فکر ہے اور جو ان کی سوچ ہے وہ قوم کی بنیادی سوچ سے ملتی نہیں ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مطابق دیتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر گزرہ والا سے اسماعیل گزر صاحب نو بجے یہ نہ کہتے کہ میں انڈیا اور مدی سے مدد مانگوں گا آپ یقین کریں ان کو کوئی ہرائی نہیں سکتا پینتیس سال کے بعد ان کو شکست ان کے اس زبان درازی سے ہوئی قومی اداروں کے اوپر تنقید کرنے سے ہوئی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ آپ ان اداروں کو اگر کریں گے تنقید میں لائیں گے تو جو سلوک لیبیا کے ساتھ ہوا ہے جو شام کے ساتھ ہوا جو عراء کے ساتھ ہوئے وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم جو ہے رجے رجے ڈکار مار رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے بارڈر محفوظ ہیں لڑے والے بھی موجود ہیں ہمارے انڈیا کے بارڈر کے اوپر بھی لوگ موجود ہیں یہاں افان بارڈر کے اوپر بھی قربانیاں دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میں میرے صاحب یقین کر رہے کہ مجھے بعض اوقات رونا آ جاتا ہے کہ فوجی فیملی سے مرہ تعلق ہے ہزارہ سے مرہ تعلق ہے ہمارے گھر میں ایک ایسے بچے کی لاش آئی ہاف کٹڈ کہ اس دن اس کی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی پٹھواری مائیاں تھی بہنیں گیت گا رہی تھی ماں ڈھولک بجا رہی تھی باپ مہمانوں کو سمال رہا تھا بھائی کسی کو گانے بچانے والے کی تلاش میں لگے ہوئے تھے وہ در سے پتہ چلا کہ فلان کی لاش ہے وزیرستان سے آتے ہوئے بھرودی سرنگ سے ٹکرائی ہے اور وہ کٹ گئی یار آپ کیوں میں نے میرے صاحب کو پرسنلی کہا تھا ابرائے میں کہا تھا کہ میرے صاحب آپ پوری فوج کو کیوں گالی دیتے ہیں آپ نے اگر آپ کی لڑائی ہے تو کسی خاص سے ہے تو وہ کریں یہ جو ناریٹیو اور سورس لے کے جی آئیں ان کو شکرست کی اس کی بنیابت ہوئے ہیں میں تھوڑا سا ٹاپک کی طرف آپ کو باعبت کروں گا ٹاپک یہی ہے میں آپ کو بتاؤں ٹاپک تو ووٹ کہنا ٹاپک یہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں الیکٹرونک موڈر مشینہ وہ کہتے ہیں کہ مشینے تو برادی شبر میں یہ ماں کی حرارت والوں میں من ان کا حرامی پاپی ہے کبھی یہ نہیں آئیں گے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان جو سوچتا ہے ان کو ساتھ لے کے چلے گا اور یہ الیکشن کرا کے دکھائے گا ایوی ایم پہ ہوگا ہم نے سوچ لیا ہے اس الیکشن میں بے شک کرتے ہیں ہار گئے ہیں ٹینڈوں کی قیمت بہت زیادہ ہوگی کریلے بہت اوپر چڑ گئے ہیں چاہے الیکشن کمیشن کی مرضی ہو یا نہ ہو الیکشن کمیشن کرائے گا یہ الیکشن کمیشن کرائے گا وہ امنٹمنٹ کے ساتھ کرائے گا دیکھیں نا آمد بلال محبوب صاحب نے کیا بات کی انہوں نے کہا کہ کوئیسٹن ریز ہوئے ہیں اور کمر دل جارت سب کہہ رہے تھے ابھی کوئی مشکل نظر نہیں آ رہا الیکشن کمیشن نے اپنے تحفظات دی ہیں جس طرح آپ الیکشن وہ سر ان کے تحفظات دور ہوں گے ہم تو سب کو مانتے ہیں بابا ہم نے اگر وہ عمران خان کی بات نہیں سنی تھی کہ میری اگر بات کوئی سنیں تو ہم پانچ سو بندوں کو لٹکا دیں نہیں پانچ سو بندوں کو لٹکا سکا لرستے گتے وہ جاگے کوئی لندن میں ٹکا کوئی آسپٹل میں ٹکا کوئی یہاں گیرا کوئی وہاں گیرا لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس قوم کی اس نسل کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں آپ احمد بلال سے میری بات یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ ہم پروسس میں کوئی ہم سے غلطی ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کہ ہم جب یہ سفر پہ چلے ہیں تو کوئی غلط قدم اٹھا چکے ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر بات پہ حلف نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری نیتیں درست ہیں ہمیں اگر دوہزار تئیس میں ان ای وی ایم سے ہمیں شکست ہوتی ہے تو وہ سلوٹ ڈیٹ سسٹم ہم بٹو کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ بھائی جو ڈاکا جائے گا اسی میں ٹانگیں توڑ دوں گا نتائج کو ماننا چاہیے اس وقت بھی نتائج کو ماننا چاہیے آج بھی ہم نتائج کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں میرے صاحب آگے کوئی بات کر نہیں ہے آپ کی بات کو یہاں سے کنٹیلیو کریں یہاں ایک وقت تو ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں بات ہو رہی ہے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے اور پروگرام میں موجود ہے ہمارے پاس افتحار احمد چودی صاحب ان سے بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے سر یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس سارے متنازری سیچویشن کو نکل کر پاکستان میں یہ ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ آ جائے گا امپلیمنٹ ہو جائے گا اور موف آورٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ بہت ٹائم وقت بہت کام ہے ہمارے پاس دیکھیں میں آپ کو جناب میرزل صاحب جی میں آپ کو شوٹی دلاتا ہوں کہ اس ملک کے آپ آگے بڑھنا ہے یہ نوے کی دہائی والا ملک نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھائیں گے آپ تو چھانگا مانگا لے جائیں گے کسی کو خرید لیں گے کسی کو مار دیں گے تباہ دیں گے نہ ہی بھٹو کا دور ہے کہ جو بولے اس کے اوپر ٹرک چڑھا دو اس کو گولی مار دو اس کو یہ کر دو اس کو وہ کر دو اب تو بات سنی جاتی ہے اختلاف کیا جاتا ہے صحافی بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ میں آپ کا گریوان پکڑوں یا فنا بندے کا گریوان پکڑوں اس طرح کی باتیں ہوں لیکن ایسا بل صحافیوں کے لیے بھی آ رہا ہے اس کے اوپر کیا وہ وہ ان کو میں آپ کو بتاؤں یہ ان کو چیخیں کیوں نہیں کر رہی ہیں اب یہ بڑا زبرز ٹاپک آپ نے تھیلے اب جو میڈیا ایتھارٹی بل ہے اس پر بات کریں ہم بالکل آپ کریں ہم وہ تو بڑا ایپورٹن ہے آپ اجازہ دیتے ہیں پر بات کریں ہم میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ جو میڈیا ایتھارٹی بل ہے میں ان ورکرز کو یہ جو کیمرے کے ٹرائپارٹ کے پیچھے بیٹھے ہوا ہیں جو پروڈیوسرز ہیں جو چھوٹے چھوٹے کارکن ہیں اور چھوٹے چینلوں کے انکرز ہیں بڑے بڑے جو جائنٹ چینلز ہیں جو تنخواہیں نہیں دیتے جو ان بچاروں کی کسوت کے ساتھ کھیلتے ہیں جن کو عید سے پہلے رمضان کے آخری عشرے میں مارکیٹوں کے بجائے روڈوں کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے یہ بل ان کے لئے آپ یقین کیجئے احمد کیا لینا ہے جھوٹ بولنے کے لئے آپ کے پاس فیس بک توڑی آپ کے یوٹیوب چینلز بہت جہتر مرضی بولتے رہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کا جو جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ آئیں فیک نیوز جھوٹی خبر ایسے ایسے چینلز آپ کو پتا جو آپ کو دن میں مار دیتے علی گنانی تیسری بار بڑھے اصلی طور پر اور بے شمار لوگ جن کو کہتے ہیں یہ چلے گا جی یہ فرا پارٹی میں چلے گا اس نے اتنے کھا لیا اس نے اتنے پی لیا آج وزیراعظم نے یہ کر دی فران کر دی اب ہم پیمرہ کے طرح تو ان کو روز فائن ہی کراتے رہیں گے نہیں یہ ایک سسٹم ہے اس سسٹم کو آنے دے اتھارٹیز میں کیوں بنتی ہیں اتھارٹیز میڈے اتھارٹی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اتھارٹی بنے نہیں بالکل ٹھیک ہے کوئی آپ کے جو پرارٹ وغیرہ ہیں وہ ہو کوئی آپ کو آپ کے بچوں کے لیے سکولن کے لیے پابند کیا جائے لیکن اس کے لیے اتفاق رائے تو چاہیے آپ اس کے لیے ایک لفظ اتفاق رائے ہے خدا کے لیے یہ کہاں سے ہوتا ہے اتفاق رائے تو جنت میں نہیں ہو سکا تھا آدم کو نکلنا پڑا تھا آپ اس پاکستان میں کس اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں بابا ہوتا یوں ہے کہ یہاں جو جمہوریت جس کو ڈیمکریسی کرتے ہیں نا نوجوان یہ ایک یاون والا جو ہے وہ چھا جاتا ہے اور انچاس والا رگڑے میں آتا ہے دالو پر صاحب نے یہ بات کی تھی اس نے یہ کہا تھا جنر شیکر نے پتہ کیا نہ وہ شیکر بڑا مشہور اس وقت کا تھا اس نے اس طرح کی بات کی تھی تو اسے کہا تھا کہ بابا یہ کہا ہے ایک یاون والے کی جیت ہے انچاس والا مارکار ہے یہ جو اتفاق رہے ہیں نا یہ آپ کے شورا کے نظام میں جس کو آج دنیا جو کہہ رہی ہے کہ آپ وہ پرانے صدیوں میں چلے جائیں گے اور آپ غاروں کے نظام میں چلے جائیں گے وہ پرانے نظام میں چلے جائیں گے اس نظام کی کوئی بات نہیں کرتا آج جمہوریت اتنی متبرک ہے کہ اس کے اوپر جناب حیلی ہم کوئی ایسے لگانا پڑتا ہے آپ کوئی بات کر کے آج کیا ایشو ہے پورے دنیا کو طالبان سے صرف خواتین کی بات کر رہے ہیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں دس لاکھ خواتین بیوہ ہوئی ہیں بیس لاکھ لڑکی ہیں جو ہیں ان کے باپ مارے گئے ہیں آپ ان کی بات نہیں کرتے اور چند وہ جو کہتے ہیں کہ ہم کھل مخلع بار آئیں گے روڈ کے اوپر گرینٹ پارک کی طرح کہ آؤ آکے ہم انجائے کرتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے دنیا اٹھی ہوئی ہے لیکن ابھی تو بڑی پوزیٹیف پکچر بلڈ ہو رہی ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں اوہ سار یہ نیگٹیف نہیں ہے خواتین کے حقوق وہ دے رہے ہیں نہیں وہ تو بیشہ کر رہے ہیں آپ مل کے بیٹھ کے حکومت بنا رہے ہیں اب دنیا جو ہے نا میں انڈین چینل پر جاتا ہوں ریپبلک پر یہ بڑے پھنے خان بنتے ہیں جنرل بکشی بکشی میں ان کی چھٹی کا دو دن کو یاد کرا رہے ہیں یہ آج کل پتہ ہے کس چکر پر پڑھے ہو وادی پنشیر میں یہ ہو گیا پنشیر میں آو میں نے کہا اس کا نام پنشیر نہیں ہے پنشیر ہے پنجی شیر میں یہ ہو گیا میں نے پوچھا کہ کتنی لمبی وادی ہے بتاو مجھے کسی کو یہ پتا نہیں کتنے لوگ وہا رہتے ہیں اور میں دو لاکھ کی عبادی ہے ستر کلو وٹر لمبی ہے پہاڑ ہے ادھر بابر زہیر الدین بابر نے بھی وہاں پہ فوجیوں کو پتھر لڑکا کے مارا تھا وہاں پہ لڑائی جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور انڈین مارے جا رہا ہے یہ ہمارا میڈیا یہ بات نہیں کرتا ہمارے میڈیا کو عمران خان یاد آ رہا ہے کہ اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ایک بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے لیکن لیکن سر یہ وہی میڈیا ہے جس نے عمران خان صاحب کو دھرنے کے دوران سپورٹ کیا ان کے اس نیرٹیب کو اٹھایا اب یہ بات ہے کہ ہم بات ظرف کی کرتے تو مضروف اس کا ہم جب کہتے ہیں ہم نے دو پلیٹے دی بڑے کی کھائی ہیں تو ہم دی بڑے جو پلیٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں وہ پلیٹ تو نہیں کھا جاتے بس میں جب یہ لکھا ہوتا ہے اپنے سار اور بازو اندر رکھیں تو اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ اپنی ٹانگیں اور پیڑ بار نکال لیں آپ سمجھنے کی بات کریں ایشوز کے ہم اس فیک میڈیا کی بات کریں جو جھوٹ کے پلندے کو پر کھڑا یہ چینل تو ما شاء اللہ وہ چینل ہے جس نے ازان بان یہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ احترام ہوتا ہے اور دین کا خیال لکھا جاتا ہے اسلام اور ٹو نیشن تھیوری کی اس کے نیازی بات کرتا ہے اس چینل کے تو ہم شکوا کر ہی نہیں رہے اس کی اس آواز اس ایک آواز سے ہم کچھے داگے سے بندہ یہاں پہ چلے آتے ہیں کیوں آتے ہیں اس لئے آتے ہیں کہ اس چینل نے ہمارے ساتھ دیئے لوگ اچھے ہیں ایڈوائز کرتے ہیں عمران خان کو بڑے بڑے اچھے مشورے دیئے ہیں انہوں نے ڈیموں کے سلسلے میں اس کے نیازی آپ ان چینل کی کیونی بات کرتے ہیں جو بولتا ہے انڈیا کو کہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے فلانہ وہ کون تھا وہ جو جو میں ہم لوگا رہا تھا آپ میں کیا لمبی لمبی باتیں کروں کہ یہ ہاں رہتا ہے نہیں نہیں اس کا گھر یہ ہاں ہے اور ثابت کرتے ہیں کہ ہم ہیں وہ سارے چور اور ڈاپو آو ہمارے اوپر بم مارو اور ہمیں یہ کرو ہم اس میڈیا کو کنٹرول لگا اور دیں گے نینڈریں گے کر کے دیکھ لیں بڑے سے بڑے چینل نے ہمارے ساتھ کیا آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو اصلاحات آ رہی ہیں یہ پوزیٹیف ہوں گی اور میڈیا کے لیے اس میں کچھ اچھی چیزیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں آپ نے کبھی جتنے بھی میڈیا ورکرس ہیں مری ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے ان فراڈیوں تھگوں لچوں اور رفنگوں کے پیچھے مت جانا جو آپ کے نہ ملک کے ہیں نہ آپ کے دیس کے ہیں یہ سارے آپ کو ورگلا رہے ہیں آپ کے بچوں کا بندوبست کریں گے چائٹ سکولی کا بندوبست کریں گے میڈیکل کا بندوبست کریں گے آپ کی جوبز کی پریونشن کا بندوبست کریں گے آپ دیکھیں گے یہ میڈیا بل کیا آتا ہے آنے تو دیسے آپ کا شکریہ جنہیں سلاحات کی اپنے بات کی ناظرین آپ نے ان کا موقف سنا اور پی ٹی آئی اپنے اس موقف کر جو اس نے شروع دن میں یہ کہا تھا کہ عوام کے ساتھ اداروں کے ساتھ مل کر چلیں گے اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور نئی تبدیلی لائیں گے اور یہ بالکل ایسا ہی انہیں آج اس میں بیان کیا بات ہو رہی تھی الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کی جیسے کہ بلال صاحب نے اس میں ذکر کیا کہ اب صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ دو پارٹیاں اپوزیشن اور گرمنٹ دونوں کو بیٹھ کے ایک رستہ مو فاورڈ کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا ہوگا تب ہی جا کر یہ دوہزار چودہ دوہزار اٹھارہ اور اس طرح کی جتنے بھی دھاندلی کی باتیں چلتی رہی ہیں اس سے نکلا جا سکتا ہے ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے اور ضروری یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کو امپلیمنٹ کر کے اداروں کے حوالے کیا جائے تاکہ جس اداروں جن کے پاس ایکسپرٹیز ہیں ان اداروں کو ٹریننگ کروائی جائے اور ان کو سپورٹ کی جائے تاکہ ہم اس ایک ترقی آفتہ دور کی طرف نکلے اس کے ساتھ ہی پرگرام کا وقت ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ